بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں ازربائیجان اور ارمینی کے درمیان شدید قسم کی جنگ شروع ہے یاد رہے کہ امریکہ بھی سالسی کی کوشش کرنے میں ناکامیاب رہا ہے امریکہ نے بہت کوشش کی کہ دونوں ممالک کے درمیان سالسی کی کوشش کی جائے لیکن دونوں ممالک نے سالسی پر رضا مندی ظاہر نہیں کی اور ارمینی کی طرف سے ایک مرتبہ پھر حراکٹ حملہ کیا گیا جس پر ازربائیجان نے جواب دیتے ہوئے ارمینی کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق ازربائیجان نے ارمینی پر بیس راکٹ حملے کیے ہیں جس پر ارمینی کے دو سو سے زیادہ فوجی ہلاک ہو چکی ہیں اور تین سو مزید ٹینک مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں مکمل رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک ارمینی کی کتنی زیادہ تباہی ہو چکی ہے اور ارمینی کیوں نہیں جنگ بندی کر رہا یاد رہے کہ اگر ارمینی اب جنگ بندی کر لیتا ہے تو یہ جنگ جہاں پر ہی ختم ہو جائے گی ورنہ ارمینی کو مکمل طور پر اس خطے سے ختم کر دیا جائے گا مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہباب کو مل سکے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اقوام مطدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی سربراہ نے متنازع خطے کارباغ میں انسانی جانوں کے ضائع پر تشویز کا اضار کرتے ہوئے ارمینیا اور ازربائیجان دونوں سے دو ہفتوں سے جاری جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا حبر اجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق اقوام مطدہ کے انسانی حقوق کی ہائی کمیشنر کا کہنا ہے کہ حال یہ دنوں میں تنازع کے اطراف میں واقع گنجان عباد علاقے کو شیلنگ اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنانے کی رپورٹس پر سخت تشویش ہے انہوں نے کہا کہ شہریوں پر پڑھنے والے اثر کے بعض فوری طور پر جنبندی کی ضرورت ہے یاد رہے کہ میشل کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 27 ستمبر کو شروع ہونے والی لڑائی میں اب تک بچوں سمیت پانچ ہزار سے زیادہ شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکی اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ میں تمام فرقین کو یاد دلا رہی ہوں کہ کشیرگی کے دوران شہریوں اور ان کی املاق کے تحفظ کے حوالے سے عالمی انسانی قوانین پر عمل کریں انسانی حقوق کی ہائی کمیشنر کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ارمینیا اور ازربائیجان دونوں ممالک کے ورجہ خارجہ کی ماسکوں میں ملاقات متوقع ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کشیرگی کے خاتمے کا کوئی حل نکل آئے گا ریپورٹس کے مطابق کارباب میں تازہ جڑپوں میں اب تک فوجیوں سمیتھ چار سو افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ہزاروں شہری گھروں کو چھوڑ کر نکل مکانی کر چکے ہیں پیارے دوستو مشلت کا کہنا ہے کہ تنازے میں شامل تمام فرقین پر لازمی ہے کہ وہ شہری عبادی کو لپیٹ میں لینے والے دھماکہ خیز ہتھیار کو استعمال نہ کریں انہوں نے دونوں فریق پر اثر و رسوخ رکھنے والے دیگر ممالک سے بھی کشیرگی روکنے عالمی کونین اور شہریوں کی تحافظ کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ان کا کہنا تھا کہ خطے میں کلیسٹر بم اور دیگر بم گرائے گئے ہیں جن میں سے اکثر دھماکہ خیز ثابت نہیں ہوئے لیکن بعد میں اس سے ہلاکتیں ہو سکتی ہیں انسانی حقوق کی ہائی کمیشنر کا کہنا تھا کہ اس طرح کا ہتھیار استعمال کرنے سے فوری گریش کرنا چاہئے اور ساتھ ہی فرقین سے استعال انگیز اور طرف کے کے باعث بننے والی زبان استعمال نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہر طرف نفرک انگیز تکریریں ہو رہی ہیں اور بامی انسانیت سوز اور کشیرگی کا باعث بننے والے بیانات سے تنازے نے جنم لیا اور جانی نقصان ہوا انہوں نے خبردار کیا کہ کشیرگی سے خطے میں کرونا ویرس کے روک تھام کی کوششوں پر اثر پڑ سکتا ہے کیا رہے کہ گجستہ روز ازربائی جان اور ارمینی کے درمیان کشیرگی کو کم کرنے کے لیے پہلی مرتبہ عالمی سطح پر باقاعدہ کوشش کی گئی تھی جہاں ازربائی جان کے وزیر خارجہ کی ملقاب روس امریکہ اور فرانس پر مستمیل گروپ کے نمائندوں سے تائے تھی او ایس ایس منسلک گروپ سے معروف تینوں ممالک انیس سو نبیس کی تہائی سے ازربائی جان اور ارمینی کے درمیان کاراباد میں تنازے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ازربائی جان کے وزیر خارجہ جنہیں بیراف مور کی ملاقات گروپ کے نمائندوں سے شدول میں تھی یاد رہے کہ ازربائی جان اور ارمینی کے درمیان انیس سو نبیس میں سویج یونین سے ازادی کے ساتھ ہی کاراباد میں الادگی پسندوں سے تنازے شروع ہوا تھا اور ابتدائی برسوں میں تیس ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے دونوں ممالک کے درمیان انیس سو چون سے اب تک تنازے کے حل کے لئے مذکرات میں معمولی پیش رفت ہوئی ہے ارمینی کے ہمی الادگی پسندوں نے انیس سو نبیس کی دہائی میں ہونے والی لڑائی میں کاراباد خطے کا قصبہ باقوں سے حاصل کیا تھا بعد ازاں فرانس روس اور امریکہ نے سالسی کا کردار ادا کیا تھا لیکن دوہزار دس میں امان معاہدہ ایک مرتبہ پھر ختم ہو گیا تھا متنازے خطے کاراباد میں تازہ جڑپیں ستائی ستمبر کو شروع ہوئی تھیں اور پہلے روز کم سے کم تئیس افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ فوری طور پر روس اور ترکی کشید کی روکنے کا مطالبہ کیا تھا پیارے دوستو ازربائیجان اور ارمینیہ کے درمیان جاری جھرپوں میں اب تک دو سو چٹالی سے زیاد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی شہریوں کو ابھی نشانہ بنایا جا چکا ہے کاراباد کا علاقہ چار ہزار چار سم روپر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور پچاس کلومیٹر ارمینیہ کی سرحت سے جڑا ہوا ہے ارمینیہ نے مقامی جنجیوں کی مدد سے ازربائیجان کے علاقے پر خطے سے باہر سے حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیا تھا اب وہ تمام تر علاقے ازربائیجان آہستہ آہستہ کر کے ازاد کروا رہا ہے اور ارمینیہ کو بتا رہا ہے کہ ازربائیجان کے پاس کتنی طاقت ہے یاد رہے کہ ازربائیجان ابھی تک خموش رہا لیکن وہ کمزور نہیں ہے ازربائیجان کو اب اس وقت ترکی پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے اور ازربائیجان نے ایران کے ساتھ جوڑے جتنے بھی علاقے جو کہ ازربائیجان کے تھے جن پر ارمینیہ حکومت کہہ رہا تھا وہ تمام تر علاقے بھی واپس لے لیے ہیں اور اب ایران نے بھی ازربائیجان کے حق میں بیان دینا شروع کر دیے ہیں پیارے دوستو آنے والے کچھ دن انتہائی اہم ہیں اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو یہ خطے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ہوگی کیونکہ اب اس جنگ میں آہستہ استقر کے تمام تر ممالک خود رہے ہیں پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو مادی پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے ایک نارک کمٹ میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات